ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں سلطان محمد کیونکہ بچہ تھا اور بہت کم سن تھا اس لئے ستن کے بعد خیر خواہوں وہ یہ انداشہ لاحق ہوا کہ کہیں معاملہ بگر نہ جائے خطرہ بگر نہ جائے حالات سنگین صورت حلق ترک کے اسی بہت بڑی تباہی کا نتجہ نتیجہ نہ بن جائیں انہوں نے آدمی بھیج کر دوبارہ سلطان سے ذرخواف کی کہ وہ آئیں اور خود معاملے کو سنبھالیں سلطان مراہ کو دوبارہ آنا پڑا اس نے آتے ہی حالات کو سبھال لیا یعنی جری فوج نے سلطان کے پہنچتے ہی سر اتات اتخم کر لیا سلطان نے اپنے بیٹوں کو سلطان نے اپنے بیٹے کو انازول بھیجا اور مغنیسیا کی حکومت اس کی حوالے کر دی اس کے بعد آخر دم تک سلطان خود حکومت کرتے رہے اور بقیہ زندگی بھی جنگوں اور فتوحات میں گزار دی محمد حرب لکھتے ہیں کہ مراد ثانی اگرچہ بہت کم شہر کہتا تھا اور اس کے بہت تھوڑے شہر ہمارے پاس موجود ہیں لیکن عدبو شہر نے اس کی فضیرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ شہروں کو وہ شعرہ کو خوب نوازدہ تھا اور ہفتہ میں دو مطبعہ انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دیتا تھا تاکہ وہ تازہ کلام پیش کریں اور سلطان سے مختلف موضوعات پر بات چک کریں سلطان سخن شناس تھا اور شہرہ کی خوب حسلہ افضائی کرتا تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ سلطان کی طرح